شدید بارش کے سبب ٹیکسی لینا ہی بہتر تھا چنانچہ میں نے ایک ٹیکسی کو اشارہ کیا بھائی موڈل کالونی چلوگے ٹیکسی والے نے کہا جی بلکل حضور کدنے پیسے لوگے ٹیکسی والا بولا جو دل کرے دے دے ناصر جی ہاں ہاں پھر بھی بتا کتنے لوگے سر ایک بات کہوں برا مت ماننا میں ایک جہل آدمی ہوں پر اتنا جانتا ہوں کہ جو اللہ نے میرے نام کا آپ کی جیب میں ڈال دیا ہے وہ آپ رکھ نہیں سکتے اور اس سے زیادہ دے نہیں سکتے توقل اسی کا نام ہے اس ٹیکسی والے کی بات میں وہ ایمان تھا جس سے ہم اکثر محروم رہتے ہیں خیر میں ٹیکسی میں بیٹھ گئے ابھی ہم تھوڑا ہی آگے گئے تھے کہ ایک مسجد دکھائی بھی ٹیکسی والا بولا سر جی نماز پڑھ لیں پھر آگے منزل کی طرف چلتے ہیں کیا خیال ہے پھر ایک ایک اس نے ٹیکسی کو مسجد کی طرف موڑ لیا اور بولا سر جی آپ نماز ادا کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن پر یہ مسجد کس مسلک کی ہے میرا سوال سن کر اس نے میری طرف غور سے دکھا بولا سر جی مسلک سے کیا لینا دینا اصل بات سجدے کی ہے اللہ کے سامنے جھکنے کی ہے یہ اللہ کا گھر سب کا ہے اب میرے پاس کوئی عذر باقی نہیں تھا لہٰذا ہم نماز ادا کرنے چلے گئے نماز سے فارغ ہوئے اور اپنی منزل کی طرف پڑھنے لگے یہ ٹیکسی والے نے بولا سر جی آپ نماز باخیت کی سے ادا کرتے ہیں کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی قفلت ہو جاتی ہے اور یہی سچ تھا یہ سن کر ٹیکسی والا بولا سر جی جب قفلت ہوتی ہے تو کیا یہ احساس ہوتا ہے کہ قفلت ہو گئی اور نہیں ہونی چاہیے تھی معاف کرنا میں آپ کی ذات پر سوال نہیں کر رہا لیکن احساس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک دن آپ کو ضرور نمازی بنا دے گا اور اگر احساس نہیں ہوتا تو اس نے دانستہ طور پر جملہ دھورہ چھوڑ دیا اور خاموش ہو گیا اس کی خاموش ہی مجھے کاٹنے لگی تو کیا تو ٹیکسی والے نے کہا اگر آپ ناراض ہوں تو کہوں ہاں 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 بولیں بھائی ٹیکسی والے نے کہا اگر غفلت کا احساس نہیں ہو رہا تو آپ اپنی آمدنی کے وسائل پر اور کریں اور اپنے اللہ سے معافی مانگیں کہیں نہ کہیں ضرور اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے اب ہم منزل پر آ چکے تھے میں نے اس کے توقع کا امتحان لینے کیلئے جیب سے پچاس کا نوٹ نکالا اور اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اس نے بسم اللہ کہہ کر پچاس کا نوٹ جیب میں رکھا اور کار موڑنے لگا میں نے اسے آواز دی وہ رک گیا پھر بولا حکم سر جی آپ نے بلایا مجھے کیا تم ان پیسوں میں خوش ہو سر جی مشکل سے بیس روپے کا پیٹرول جلا ہوگا اللہ نے اس خراب موسم میں بھی میرے بچوں کی روٹی کا انتظام کر دیا ہے یہ سن کر میرے رنگٹے کھڑے ہو گئے میں نے جیب سے دو سو روپے مزید نکالے اور اسے دینے کیلئے ہاتھ بڑھایا وہ مسکراتے ہو بلا سر جی دیکھا آپ نے میرا حق پچاس روپے کا تھا اور اللہ کے توقع نے مجھے دو سو دلا دی وہ ٹیکسی والا تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے اللہ پر میرے ایمان اور توقع کو جنجوڑ گیا عالم نو دینی و اخلاقی مزامین کا سلسلہ ترتیب و پیشکش ناظر القادر ریڈ ہیلز حیدرباد تکن